اسلام علیکم میں بھریزانہ فاروق اور میں اپنے ولوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے والی ہوں وہ ہر عمر کے افراد کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ اور آپ مجھے انسٹراغرام میں بھی پولو کر سکتے ہیں میری انسٹراغرام آئی ڈی ہے ریزانہ فاروق ولوگ آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے بیٹھنے کے بعد اچانک اٹھنے پر سر کیوں چکرانے لگتا ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک اٹھنے پر سر چکرانے لگے جس کے بعد کسی بھی چیز کا سہارا لینا پڑے یا واپس بیٹھ جائیں اگر ہاں تو یہ جان لیں کہ اس کا سامنا کسی بھی عمر کے فرد کو ہو سکتا ہے اور اسے تیبی زبان میں آرثو سٹیٹک ہائپو ٹینشن کہا جاتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اچانک اٹھنے پر بلڈ پریشر کی سطح میں اچانک کمی آ جائے جب کوئی فرد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے تو خون قدرتی طور پر ٹانگوں کی جانے جاتا ہے اور بلڈ پریشر کی سطح گھٹ جاتی ہے جبکہ جسم کو خون واپس دل تک لانے کے لیے بہت سخت محنت کر دی پڑتی ہے اکثر ایسا ہونے پر سر چکرانے کے ساتھ ساتھ بینائی دھنگی ہو جاتی ہے جبکہ الجھن بھی محسوس ہونے لگ جاتی ہے کئی بار تو لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں ایسا سنگین کیسیز میں ہوتا ہے مگر چند امہار یا سیکنڈز میں خون کی گردش معمول پر آنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی وجہات یہ ہوتی ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ اس سے متاثر ہونے کا امکان بھی بڑھتا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بیش طرف رات کو اس مسئلے کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جب آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں تو جسم کے لیے بلڈ پرشر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر اٹھنے کے بعد سر چکرانے لگتا ہے بہت تیزی سے اٹھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو علم نہ ہو تو جان لے کہ جسمانی پوزیشن کے مطابق بلڈ پرشر بدلتا رہتا ہے تاکہ توازن برقرار رہ سکے جب جسم کسی مقصوص پوزیشن کے مطابقت پیدا کر لے اور اسے اچانک بدل دیا جائے تو یہ جسمانی نظام کے لیے ایک دھجکے کا کام کرتا ہے اور کچھ لمحات کے لیے دماغ کو خون کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ مقصوص دوائیاں ہوتی ہیں مقصوص عدویات کے استعمال کے باعث بھی اٹھنے پر بلڈ پرشر کی سطح میں تبدیلی آتی ہے جس سے سر چکرانے لگتا ہے بلڈ پرشر کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات سے بھی یہ امکان زیادہ بھر جاتا ہے امراض قلب اور دیگر بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں چونکہ یہ مسئلہ بلڈ پرشر سے جوڑا ہوتا ہے تو امراض قلب سے شکار مریضوں میں یہ مسئلہ بہت عام ہوتا ہے اس سے ہٹ کر تھائی رائٹ کے امراض جابتیز اور خون کی کمی جل سے افراد جو ہوتے ہیں انہیں اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس کے لیے آرام سے اٹھیں جب بیٹھے ہو تو ذرا دیر تک تانگ پر تانگ رکھ کر نہ بیٹھیں ایک جگہ ساکھ بیٹھنے سے گریز کریں بلکہ تانگوں کو حرکت دیتے رہیں تاکہ خون کا بہاؤ برقرار رہے اگر اکثر کھڑے ہونے پر سر چکرائیں لگے تو ڈاکٹر سے روجو کریں تاکہ وہ وجہ کا تاؤن کر کے علاج تجویز کر سکیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ